السلام علیکم یورز کچھ فرینڈز نے پوچھا تھا کہ شفون پر پیور شفون پر فریم لگانے کا طریقہ کیونکہ اس پر فریم لگانا نہیں آتا تھا کیونکہ کپڑا بڑا نازک سا ہوتا ہے اور تھوڑا سٹریچبل بھی ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں واقعی مشکل ہوتی ہے کپڑا لگانے میں تو میں نے سوچا کہ آج ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کپڑا کیسے لگایا ہے فریم کیسے لگایا جاتا ہے اس میں اور اس کپڑے کو فریم میں کیسے ٹائٹ کیا جاتا ہے یہ میرے ہاتھ میں شفون ہے اس کو ہم لوگ ابھی لگاتے ہیں آپ کے SOFR میں جب Priorionہ فریم میں پہلے اس کے نیچے اس کو ڈائریکٹ فریم میں نہیں لگایا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سٹریچبل بڑھ رہتا ہے یہ دیکھیں اس کو کیچے انکہ ہے کہ یہ بہت زیادہ وائیڈ ہو جاتا ہے ایک سائیڈ میں اس میں سٹریچ بہت زیادہ ہوتا ہے ایک سائیڈ میں سٹریچ نہیں ہوتا ہے اس طرف کو سٹریچ نہیں ہوتا اس میں اور اس سائیڈ میں سٹریچ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو ایمبرائیڈری کرنے کے لیے ہم لوگ سیم کلر کا کوئی بھی جو نیچے لائننگ کے لیے کپڑا استعمال کرتے ہیں وہ ہم لوگ اس کے نیچے لگاتے ہیں ایمبرائیڈری کرنے سے پہلے وہاں کپڑا لگا کے تو پھر اس کو لگاتے ہیں فریم میں اس سے ہی ہوتا ہے کہ اس کا جو سٹریچ ہے وہ اسی کپڑے پہ آتا ہے اور یہ کپڑا ڈیمیج نہیں ہوتا جی تو اس کے ساتھ جو بھی میں لگا رہا ہوں فریم میں لگانے کے لیے یہ ایج پہ اس کے ساتھ ایک کپڑا اور اٹیج کر رہا ہوں تاکہ جو اس کے بالکل کنارے پہ میں بیڈری کر نہیں ہے اس کے لیے ہوں جو دوسرا کپڑاٹ ہے ہی جو دانس کے ساتھ ہوں ہوں لینے دھولا ہوں اس کے بوران بعد کہیں بھانگا لوگ اس کا فریم لگاتا ہوں ہوں ہاں 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 موسیقی 后کر موسیقی موسیقی پہلی بات ہے یہ کہ آپ کو آپ کا فریم جو ہے وہ بہت زیادہ سموت ہونا چاہیے کہیں بھی اس کے اوپر کچھ ایسا نہیں ہو کہ جو کپڑے کو ڈیمج کر سکتا ہوں بلکل سموت فریم ہونا چاہیے آپ کا شفون پر سپیشل لگانے کے لیے اور اس کے ساتھ ہم لوگ یہ کپڑا ضرور رکھتے ہیں ساتھ میں چھوٹ چھوٹ پیس کپڑے کے ہم نے رکھے ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح سے یہ ساتھ ہاں رکھتے ہیں فریم لگانے کے لیے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا پرپلز کیا ہے اس کا پرگو رکھنے کا یہ رکھ دیگے دو دیو 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 دیس میں نے اس سے دیترہ جو رکھ دی ہے ہاں میں نے یہ فریم لگانا ہے فریم میں لگانے کے لیے ہاتھوں سے اس کو باہر کی طرف کھینچنا ہے ایک ڈائریکشن میں آگے سے فریم میں نے ادھر دبا دی اس طرف سے میں نے اس کے اندر فریم کو آلرڑی پوش کر دیا ہوئے نیچے کی طرح اب یہ لگا کے اس کو میں نے یہاں سے اس طرف سے اپنے ہاں سے دبا دنا ہے یہ پورا دبانے کے بعد اب اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہم لوگ یہ جو ہے نا اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہم لوگ یہ شفون کو نہیں کھینچتے اب یہ جو کپڑا ہم نے اس کے اندر رکھا ہے اس کپڑے کو پکڑ کے کھینچنا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے یہ دو انگلیوں سے چھوٹی انگلیوں سے اس کو فریم کو نیچے کی طرف دبانا ہے اور اسی کپڑے کو ہم نے پھر یہ اس طرح سے پوش کرنا ہے وہ باہر کی طرف کھینچنا ہے تو یہ کپڑا ہمارا ٹائٹ ہوتا جائے گا ساتھ میں اس کو ہاتھ سے دباتے بھی جانا ہے فریم کو کہ فریم باہر نہ آ جائے آپ دیکھیں گے کہ فریم بلکل صحیح سے ٹائٹ ہو جائے گا دیکھیں جی یہ کپڑا بلکل ٹائٹ ہو گیا ہے یہ والا اس سے یہ اوپر شفون جو ہے نا یہ ٹائٹ نہیں ہوتی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ شفون جو ہے نا یہ لوز رہتی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل لوز ہے اس کے اوپر لیکن جو نیچے والا ہم نے کپڑا لگایا ہے یہ بلکل اگزیکٹلی فریم میں ٹائٹ ہو جاتا ہے یہ اب ہم نے جو امبرائیڈری کرنا ہے اس کو اس کپڑے نے ہولڈ کرنا ہے تو یہ کپڑا اگر ہم ڈائریکٹ لگائیں گے شفون سٹریچ ہوگی تو یہ پھولوں کا جو شیپ ہے بلکل خراب ہو جائے گی یہ پھولوں کی شیپ پھیل کے پتہ نہیں کہا تک چلے جائے گی تو اس کے لئے ہم کو کوئی نیچے کپڑا لگانا پڑتا ہے ہم لوگ اب یہ امبرائیڈری کریں گے امبرائیڈری کرنے کے ساتھ کیا ہوگا کہ یہ کپڑا نیچے والا جو ہے نا وہ کاٹنا پڑے گا بعد میں ہم کو ہیں اس کے نیچے سے اس کے امبرائیڈری کے ساتھ ساتھ پیچھے سے ہم لوگوں کو سیزر سے یہ کپڑا کار دینا پڑتا ہے تو پھر یہ خالی شفون رہ جاتی ہے اور جو امبرائیڈری ہے اس کی لک بھی اچھی آتی ہے ڈیمج بھی نہیں ہوتی شفون تو ہلپ ملتی ہے یہ کپڑا نیچے لگا کے تو یہ ہی اس کا طریقہ ہے سب سے بیسٹ جس سے کہ آپ لوگ شفون پہ کام کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو اس سے ہلپ ملی ہوگی تو انشاءاللہ آگے بھی جو بھی اگر آپ کو کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو آپ لوگو پہ کومنٹ کریں آپ انشاءاللہ میں اسی لحاظ سے اسی متعلق آپ کو ویڈیو بنا کے وہ بھیج دوں گا اپلوڈ کر دوں گا جس سے آپ کو مدد مل سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ